نہیں آتے ہماری تو حالت ہی الٹی ہے آپ آنکھیں کھولتے ہو ہم بند کرتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائے یہ بیچارے بھی تھوڑے اللہ سے ناراض ہیں ورنہ یہ بڑی بلندیوں پر ہوتے ہیں یہ مولانا حضرات بھی اللہ سے تھوڑا ناراض ہے اگر یہ اللہ سے ناراض بھی چھوڑ دے تن من دن سے اس کے ہو جائیں اللہ کی قسم روی زمین میں ان جیسا ہے ہی نہیں کوئی آپ سمجھے کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی آتا ہے گھاڑی نہیں ہے مکان بڑا نہیں ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے دیکھو وہ مزے کر رہا ہے حالانکہ ہمیں مزے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ہمیں تو معاہدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا اہدہ ہے اللہ کی قسم روی زمین میں اتنا بڑا اہدہ ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نیابت رسول اللہ نیابت رسول اللہ سے بڑا کوئی اہدہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا تھا پوری دنیا رجوع کر رہی ہے رسول اللہ کی طرف پوری کائنات لیکن یہ بتا وہ بندہ کیسا ہے جس کی طرف رسول اللہ سندیشہ بیجتے ہیں دعا کرو نہ وہ صحابی آپ سمجھ رہے ہیں نہ وہ خلیفہ ہے نا صرف ہے عاشق رسول ولی تو بہت سارے تھے اس دور میں بھی اولیاء بہت سارے تھے لیکن اس کے اندر جو خاص قوالٹی تھی وہ عشق رسول اللہ تھی صل اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے حضرت عویے سے کرنی کہنا میں ابھی مولانا قبلہ قائد اہل سند مولانا فاروق نسمائی صاحب دامت برکاتب العالیہ ان سے آپ نے سنا عمر فاروق عاظم کون ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک بار زلزلہ آیا عمر نے اپنا پاہوں اٹھا کے زور سے مارا لا تمہاری زمین پہ کہا زمین ہزتی کیوں ہے تیرے عمر عمر نے انصاف نہیں کیا کہتے ہیں زلزلہ رک گیا زلزلہ رک گیا میرے آقا میں فرمایا میرے عمر کی یہ شان ہے جو اس کی رائے ہوتی ہے اللہ اس کی رائے کو لبادہ وحی میں نازل فرماتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس میں نازل فرماتا ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مصر کا گورنر بنایا حضرت عمر بن عاث کو رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عاث رضی اللہ مصر میں یہ عادت تھی کہ جب زمین کی سیرابی کا ٹائم آتا اس کو کیا کہتے ہیں آپ پانی کی ٹائم دے جب زمین کو پانی دیتے ہیں ہے نا یہ زیرات کو پانی وغیرہ دیتے ہیں نا لگاتے رہے پانی آپ کیاں میرے شاید کھیت کم ہی دیکھے دان کے کھیت ادھر کم ہیں اللہ تعالیٰ اسی دان میں آپ کو برکت دے اترے میں کہتے ہیں ٹائم آتا تھا تو مصر کے اس سمندر میں سے یعنی دریائے نیل سے پانی نکالا جاتا لیکن اس کے لئے ان کو نیاز کرنی پڑتی نیاز کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جوان زندہ لڑکی کو ایک اس میں چاہتے ہیں اس کو پالکی پالکی اس کو کشمیری میں ہم زانپان کہتے ہیں پالکی میں رکھ کر اس کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا زندہ بلائیں اس کو کھا جاتی پانی اوپر آتا اور زمیندار اپنی زمینوں میں لے جاتا جب اسلام پہنچا مصر میں اردیو میرے پالکی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ نے کو گورنر مصر بنایا ان کے پاس لوگ آئے پانی کی درخواست لے کے حضرت ہمارا معاشرہ یہ ہے ہماری تہذیب یہ ہے ہمارا پروگرام یہ ہے اب ہمیں زمینوں کو پانی چاہیے اس لئے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا طریقہ ہے ہم جوان لڑکی کو بے شادی شدہ جوان لڑکی کو ہمیں اس دریائے میں زندہ ڈالنا پڑتا ہے اب بتائیے اسلام کا کیا حکم ہے حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہوں جو وہ حکم فرمائیں گے وہی کروں گا تو انہوں نے لکھا خط کہ حضرت یہاں یہ ماحول ہے کیا کرے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے کے نام خط لکھا کس کے نام کس کے نام کہا دریائے کے یہ ڈال دو پڑھ کے سنا دو دریائے نیل کو اے دریائے نیل اگر تجھے اللہ نے جاری کیا ہے تو جاری ہو جا اور اگر تجھے اللہ نے جاری نہیں کیا تو ہمیں بھی تیری ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی بہنٹ مہنٹ نہیں چڑے گی کہتے ہیں کہ وہ دریائے میں خط ڈالا گیا پانی اوپر چڑایا اب اتنا بڑا عظیم جلیل القدر خلیفہ رسول اللہ اسے کسی چیز کے حاجت ہے اسے کسی چیز کے حاجت ہے میرے آقا نے فرمایا عمر اویس سے ملنا کیا فرمایا جلدے میں اقتطام کروں گا پھر میرے تقریر ختم کرنے کا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا پھر کوئے اور بولتا تھوڑا آپ سمجھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نا موڑ اس لیے کہا عمر اویس سے ملنا اور اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا بخشے بخشائے عمر بار بار حج میں اعلان کرواتے ہیں عمری فاروقی آزم رضی اللہ کہے اے کرن والے الگ ہو جاؤ یمن والے الگ ہو جاؤ الگ ہو جاتے کہ حضرت الگ ہو گئے پھر کہتے کرن والے الگ ہو جاؤ پھر کرن والے الگ ہو جاتے پھر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے اویس عبداللہ اویس یقال لہو اویس نام تو عبداللہ تھا لیکن اس کو اویس شہرت ہو چکی تھی پھر اویس ملے انہوں نے کہا ذرا ہاتھ دکھائیے انہوں نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے ہاتھ کے بیچ میں سفید داگ تھا میرے آقا نے نشاندہی فرمائی تھی کہ عمر جب وہ ملے تو اس کا ہاتھ دیکھنا اس کے ہاتھ میں سفید داگ ہے ایک وہابی نے ہمارے یہاں کشمیر میں آٹھ گھنٹے ہمارے مولانا شاہ جہاں نعیمی صاحب سے مناظرہ کیا علمِ غیبِ مصطفیٰ پہ صل اللہ آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے جب کوئی گھڑ بڑ کرے تو ان علماء کی طرف آؤ خصوصاً مولانا فاروق صاحب قبلہ ہے نا اور مولانا مدنی عبدالمجید مدنی صاحب قبلہ ان کے پاس آئیے اللہ تعالی جماعتِ اہلِ سنت کو جو ہے نا ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی جماعتِ اہلِ سنت کو یہاں سب سب لوگ میں اللہ تعالی جماعتِ